جن کو اپنی پارٹی نے ریجیکٹ کیا ہے اور وہاں سے بلایا وزیراعظم بننے کے لیے ہے اور لگا دیا ہے اس کو آٹے کے بیگ پہ اور آٹے کے بیگ پہ لگا کے اب اس کو واپس بھیج رہے ہیں تو ہم نے تو کوئی ایسا ایجیٹیشن نہیں کیا لیکن آج جو انہوں نے ہمارے ساتھ ایجیٹیٹ کیا عمران خان کے فوٹو کا ہمارے لیڈر کے فوٹو کا تو آپ صرف اس میں ہمیں عمران خان کا فوٹو اسیملی سے کوئی نہیں ہٹا سکتا یہ ہم کٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں لیکن ہم صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ذہن کی فستائیت دیکھیں کہ اس تصویر سے یہ اتنا ڈرتے ہیں کہ ہم نے تصویر لگائی اور ان کا جو حال ہوا اور پہلی دفعہ یہ انپریسیڈنٹ ہے کہ پہلی دفعہ تیری بینچز بائیکارٹ کر رہے ہیں بجٹ کا یعنی یہ بجٹ کبھی بھی نہیں پاس ہوگا جب تک اپوزیشن لیڈر یا اپوزیشن کی انپوٹس اس میں نہیں آئیں گی چاہے یہ ان کو انٹرٹین کریں چاہے نہ کریں تو بجٹ کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بجٹ ان کا آپ کے سامنے ہے ٹوٹل ڈیموکریٹک لینگویج ہے اور اس میں جو کچھ انہوں نے دیا ہے میں نے ان پر تمام طرح ان کا ایک سرے کیا ہے اور ان کو بتایا ہے چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے ایک کینسر ہرسپیٹل شروع کیا ہے کینسر ہرسپیٹل کا جو ان کا لاغت ہے وہ ہے تیس عرب روپے اور اس کے لیے یہ کتنے پیسے رکھ رہے ہیں یہ صرف پچاس کروڑ رکھ رہے ہیں کیا وہ دس سال میں انہوں نے بنانا ہے اسی طرح آپ دیکھ لیں انہوں نے نون ڈیویلپنٹ بجٹ ملا کے پانچ سو پچانویں عرب روپے رکھا ہے ایڈوکیشن کے لیے جس کا ڈیویلپنٹ بجٹ ٹوٹل ففتی سیون عرب روپے ہے یعنی یہ بارہ کروڑ عوام کے ساتھ ایک مزاک ہے ہیلتھ کا شعبہ آپ دیکھ لیں ہیلتھ میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا انہوں نے تمام تر بجٹ کا ون پوائنٹ ٹو نائن پرسٹ بنتا ہے جو انہوں نے ہیلتھ میں رکھا ہے باقی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ٹوٹل جو ڈیپینڈ کر رہے ہیں یہ فیڈل ڈیویجنل پول پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں جہاں سے ان کو تقریباً ستائیس سو عرب روپےہ ملنا ہے باقی انہوں نے جو اپنا جنریٹ کرنا ہے ریوینیو وہ بھی عوام پہ چھ سو پچیس عرب روپے کا انہوں نے جو عوام پہ ٹیکسز لگانے ہیں وہ ان کو پورا میں نے بتایا ہے کہ یہ عوام پہ آپ ٹیکسز لگا کے چھ سو پچیس عرب روپے کا یہ آپ کریں گے جو اضافہ کر رہے ہیں اس کے بعد جو اگلی بات تین سو یونٹ یعنی ان کی سو کارل چیف منسٹر فارم فورٹی سیون کی چیف منسٹر جو کہ میں تو کہوں گا کہ اب ہماری پنجاب گورنمنٹ بھی کاسمیٹک گورنمنٹ آ چکی ہے تو اس نے تین سو یونٹ پورا جتنا بھی اس نے کیے اپنے انتخابی جلسے تو تین سو یونٹ کہاں گیا اب مجھے بتائیں اتنا بڑا جوٹ عوام کے ساتھ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ کو سوائے الفاظ اور لفظوں کے ہیر پھیر اور نٹی گریٹی کے علاوہ آپ رمضان لگے بان پیکج دیکھ لیں گجرات والا واقعہ آپ کے سامنے آپ کے خود ایک نیڈی چینل کے ادھر گئے ہوئے تھے لوگ انہوں نے اس کو کیپچر کیا ہے تو یہ سارا ایک تیسری چوتھی نسل سے یہ آ رہے ہیں پجاب کو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو اس پہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ کوئی امیجیٹ آپ کو ریلیف دے گا یا عوام کو ریلیف دے گا یہ صرف ایک عمرہ کا بجٹ ہے یہ صرف ائر ایمبولنس جو انہوں نے بنائی ہیں مجھے پہلے یہ بتائیں کہ کیا پورے پنجاب کے ہسپٹلز میں ایمبولنسز اور تمام تر آپ میڈیکل کی صحولیات دے رہے ہیں ائر ایمبولنس کے لیے تو ہیلی پیٹ ضروری ہوتا ہے کیا آپ نے کوئی رورل بیس ایریا پہ یا ریموٹ ایریا میں آپ کے لیے کوئی ایسا ایریا جنہے جس پہ آپ ہیلی پیٹ بنائیں گے صحافیوں کے بارے میں جو آپ نے خود دیکھا ہے کہ جن کا ان کا جو ہے رویہ وہ آپ کو بھی پتہ ہے ایک عرب روپیہ دیکھیں میری بات سنیں کہ ایک عرب روپیہ کیا چیز ہے آپ ہمارے بھائی ہیں ہماری تمام تر ایفیلیشنز ہیں آپ کے ساتھ آپ جس طرح میڈیا کو کنڈکٹ کرتے ہیں جس طرح آپ کی کوشش ہوتی ہیں چڑھانے والی بات ہے تو بجٹ آپ کے سامنے ان کی ذاتی ذہنیت بھی آ آپ کے سامنے اور پہلی دبا ایک محبوب لیڈر پورے پاکستان کا اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا قائد جناب عمران خان ان کی تصویر لگانے سے ان کو اتنی تقریف ہوئی ہے تو انشاءاللہ جب وہ باہر آئے گا تو میرے خیال میں ان کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے سر کلی دفعہ ہوگا ہے ہم بائیکارٹ کیوں کریں ہمارے پاس بجٹ کا جواب ہے بائیکارٹ تو وہ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی مواد نہ ہو جن کے پاس کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو بائیکارٹ تو انہوں نے کیا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے ان میں برداشت نہیں ہے ان کا ذہن ہے شہنشائیت والا اور جب آپ کے سامنے دیکھیں آپ میری ایک بات سنیں کہ تین دن نواز شریف کی تصویر پڑی رہی ہوتا ہم نے تو بودھر ہی نہیں کیا ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ نواز شریف کی تصویر لگائے رکھیں ایک سیٹیفائٹ چور ہے اس کی تصویر لگائے رکھیں اور اس کو جب لے کے آئے ہیں اور اس کو اپنی پارٹی نے ریجکٹ کیا ہے یعنی اس کو لے کے آئے ہیں آج سے پانچ مہینے پہلے اسی میڈیے پہ آپ کے سامنے کہتے تھے کہ ہمارا وزیر اعظم نواز شریف آج کہاں ہیں ہم نے تو بودھر ہی نہیں کیا ان کو تو ایک منٹ عمران خان کی تصویر پہ بڑی تکلیف ہو گئی ہے اور یہ ہم ان کو بتا دیں جب تک ہم ہیں اسیمبلی میں یہ تصویر ہوگی انشاءاللہ یہ بتا دیں کہ امن و امان کے سورتحال کے حوالے سے آپ نے جانتے ہیں یہ خبریں آرہی ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے نو مہین سے لے کے اور زمان پارک میں لیوکیاں دیں سپیشل برانچ کے لوگ ان کو غازی کا عوضہ دیا جا رہا ہے جا آپ کے حمد کی جانے سے اور ان کے لئے سپیشل پرکیٹ اور سپیشل قریب کی اتنا اور نام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے آپ کا جاب ہوتا ہے لیکن یہ ہمارا تو بیسکلی لائن آرڈر تو ایک مخصوص جماعت کے لیے تو بالکل نہیں تھا ہمارا تو فنڈمنٹل رائٹ بھی نہیں تھے ہمیں تو بنیادی حقوق سے بھی انہوں نے ختم کر دیا تھا کہ ان کے بنیادی حقوق بھی نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ غازی بنائیں اپنی طرف سے تو ان کی مرضی ہے لیکن اس میں ہمارا یہ انپورٹس تھا آپ نے ان کو یہی کہا ہے کہ ہر محکمے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں بھرے لوگ بھی ہوتے ہیں پولیس نے کیا کیا ہے پولیس نے ہر اس گھر میں یہ گسے ہیں بغیر وارنٹ کے اور بغیر لیڈی پولیس کے تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ورکرز کا اعتصال ہوا ہے ہمارے لیڈرز کا اعتصال ہوا ہے ہمارے جو ریپریزنٹیٹیوز تھے ان کا اعتصال ہوا ہے تو آپ خود دیکھ لیں اپنے طور بھئی غازی بناتے جائیں تو ہم تو نہیں مناتا ہے ملک صاحب یہ بتائیں کہ جو نگران حکومتی کیا ہمارا پہلی جواب ایڈٹر میں وہ جو ہے وہ نگران حکومتی کا سمیل چلا اس میں بہت پروڈیکٹ ہوئے یہ کتنا بجٹ تھا جس کو آپ منظور پرائے جائے گا کیا نگران حکومتی جو بجٹ جو منظور ہونا اس کو آپ امائز کریں گے منظور ہونے دیں لیکن میں آپ کو بات بتاتا ہوں آرٹیکل ون ٹوئنٹی سکس کے تحت یہ چار مہینے سے زیادہ بجٹ پاسکاری نہیں سکتی اب یہ ایک اور illegal کام شروع کر رہے ہیں ہم تو اس کو کہیں گے کہ illegal کام ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ وہ نگران گورنمنٹ تھی وہ so called نگران تھی وہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹس کا ہی تسلسل تھی تو اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے جو چھے سو پچپن ارب روپیہ اینول ڈیویلٹمنٹ پروگرام رکھا ہے اسے نگران حکومت کو یہ کور دے رہے ہیں یعنی پچھلے نو مہینوں میں کوئی ایسا کام کسی بھی elected گورنمنٹ نے نہیں کیا جو جس کو یہ کور دے رہے ہیں یہ چھے سو پچپن ارب میں آپ اگر جا کے دیکھیں تو نگران حکومت کی جو ongoing schemes ہیں انہی کے پیسے انہوں نے رکھے ہیں ایک انہوں نے روڈ رکھا ہے جی تقریباً ایک ارب روپیہ کا اور اس کا وہ انہوں نے خود رکھا ہے بٹ اس کا انہوں نے الوکیشن کی ہے ایک کروڑ روپیہ اور نگران گورنمنٹ کی جو جتنی بھی میں اس کو so called نگران گورنمنٹ یہ ہیں ان کی انہوں نے تقریباً more than fifty percent الوکیشن کی ہوئی ہیں لیکن جب حکومت بنی تو وفاقی حکومت میں انہیں سیٹ ملی اور داخلہ بن گئے دیکھیں جو نو مہینے ہمارے اوپر انہوں نے ظلم کی ہے ان کو ایوارٹ اور مسلم لیگ نون نے دینے ہیں یہ اسی کا تصل سلے ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی منصر روٹ کی پارک ہے انہیں آج سٹارٹ میں جب حکومت نے خفتی سنوپ کیا پورم پوائنٹ ہو گیا آواز آئی پورم پوائنٹ ہو گئی انہوں نے کوئی ناکنٹن کروائی اور اواز ناکنٹن کی جانت سے اس کو کوئی ریپیٹ کیا گیا جب پورم پوائنٹ ہو رجے کہیں سے بھی کوئی آواز آ گیا اس کو کونٹن کروائے بغیر ہاؤس کی جو کاروائی ہے دیکھیں میری بات سنیں سپیکر کا استحقاق ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ کورم کی آواز اگر تیوی بنچس سے آئی ہے تو وہ ہمیں نہیں پتا ہماری طرف سے تو کورم پوائنٹ نہیں ہوا ہمارے چیپ ویپ صاحب کھڑے ہیں کوئی نہیں ہوا تو وہ ان کی اپنے سے اگر اس کی بات کو انہوں نے نظر انداز کیا اگر ہم سنتے تو ہم ضرور کہیں پوٹریٹ پر رولنگ کیسے دے سیکٹر سپیکر نہیں نہیں میری بات سنیں سپیکر کی رولنگ اس لیے نہیں بنتی کہ دیکھیں ہمارا لیڈر ہے ہم ان کی تصویر چاہے اپنے سینے پہ لگائیں چاہے اپنے سامنے رکھیں ہماری مرضی ہے ہم نے کبھی ان کے لیڈرز کے جو پکچرز آئیں ہم نے کبھی منع کیا وہ رولنگ بنتی نہیں تھی وہ تو بڑی مزہیکہ خیصی باتی وہ اپنے نمبر بنانے والی ان کی باتی مرحبت صاحب یہ بتاہیے گا ایک طور پہلے جلاس جب ہوا تھا تو آپ کو انہیں بجاج کیا تھا کہ میاں اسلام اقبال کی رفتار ہوگی اس کے بعد پھر ہے آپ نے نامست کرنا تھا اپوزیشن کے لیے چونوں نے حلق نہیں سایا آپ نامست ہوگے تو آپ کیا وہ حلق بنے کیا رہے ہیں حوال میں آئیں گے دیکھیں جی میاں اسلام اقبال ہمارے سینئر لیڈر ہیں میاں اسلام اقبال کی ہماری ہر وقت کوشش رہے گی کہ یہ ہمیں سیکورٹی دیں اور میاں اسلام اقبال صاحب کو ہم لے آئیں اور انشاءاللہ جس وقت موقع ملا ہمیں پوری امید دیا کہ میاں اسلام اقبال صاحب ہاؤس میں بھی آئیں گے حلف بھی اٹھائیں گے اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ ملک صاحب کچھ تو تعریف کر دیں مزیراعلا بڑی متحرک ہے دورے کاری ہیں آپ کو آپ کو ایک نئی ٹک ٹاکر گورنمنٹ مل گئی اور پنجاب میں پہلی دفع ٹک ٹاکر گورنمنٹ تینکیو بیری مچ تینکیو